بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپورڈ کرنے کے لئے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کتنی ہے کتنی چاہیے ہوگے پروفٹ کتنا ہوگا اس اور اس کی انٹرنیشنل مارکٹ کون کون سی ہے آج ہم بات کرنے والے ہمالین سالٹ کی ہمالین سالٹ کے بارے میں میں یہاں پر آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ پاکستان میں ہوتا ہے یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے اور اسے پاکستان کا وائڈ گولڈ آف پاکستان بھی بولتے ہیں تو یہ جو ہمالین سالٹ ہے یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا ہے تو اس وائڈ گولڈ کی خاصیت کیا ہے نارمل جو ہم سالٹ کھاتے ہیں اس میں پورے ایٹی فور منرلز نہیں ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کو چاہیے ہوتے ہیں جو ہمالین سالٹ ہے اس میں پورے ایٹی فور منرلز ہوتے ہیں اس وجہ سے ہمالین سالٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے سپیشلی اگر ہم بات کریں یورپ اور ویشن کنٹریز میں تو اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس بات کو تو ماننا پڑے گا کہ یہ جو ہمارا ہمالین سالٹ ہے اس کو یورپ میں پوری دنیا میں مشہور کرنے والا انڈیا ہے انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہم لوگوں سے سال سستہ امپورٹ کر کے مہنگا سیل کر کے اچھا پرافٹ کماتا تھا انڈیا نے پوری دنیا میں اس کو انٹریڈیوز کروایا حالانکہ یہ ہمارا کام تھا لیکن پھر ایسا کیوں ہوا ظاہر ہے اس کو مارکٹ نولیج ہم سے زیادہ اچھی تھی تو یہ والی وجہ ہے کہ ہماری پروڈکٹ کا فائدہ کوئی اور اٹھا لے پاکستان میں اس کی بڑی بڑی مائنز ہیں کھوڑا میں ہیں کالا باغ میں ہیں قائدہ بات تو ان سب جگہ پر ہمالی انسائٹ ملتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ پنگ سالٹ کا کیا یوز اور ساتھ ساتھ اس کی اپلیکیشنز کیا کیا ہیں سب سے پہلے بات ہم اس کی فوڈ کنزمشن کے لئے یوز ہوتا ہے دریکٹ اس کو ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں کہ اس میں 84 منلز ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لئے بہت ہی اچھا ہے دوسرا اس کا یوز آتا ہے کہ ہم اس کو میڈیکل ٹریٹنوں میں یوز کرتے ہیں ایستما کے پیشنٹس کے لئے یوز کرتے ہیں سکن ایلرجی کے لئے یوز کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اس کے بعد اس کی پرڈکٹ بھی بنایا جاتے ہیں جیسا کہ لیمپس بنتے ہیں ٹائلز بنتی ہیں اور اس کے بعد ککنگ پلیٹس بنتی ہیں اور یہ سلیوز میں بھی یوز ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹکیلا گلاسز بھی بنتے ہیں اور وہ بھی کافی فیمس ہیں اور سپار ٹریٹمنٹ میں بھی یوز ہوتا ہے تو یہ سب کی سب پرڈکٹس بائیو پرڈکٹس ہیں جو ہمپنگ سال سے بناتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جن کے بہت سارے ڈیکوریٹیو آئیٹمز بھی بنتے ہیں سونہ بات کی ٹائلز میں بھی یوز کیا جاتا ہے وہ پنک سال سے بنتی ہیں تو یہ تو نہ جانے اس کی کتنی اپلیکیشنز ہیں اور کتنے سارے یوزز ہیں یہ تو ہم نے بات کی ہے پنک سال کی اور اس کے کیا کیا یوزز ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس کی پرڈکشن کتنی ہے تو آلمورس اس کی پرڈکشن چار لاکھ میٹرک ٹن پر ائر ہے اور تقریباً دو ملین ڈالر کے آس پاس ہمالین سال کو رو فارم میں یا پھر اس کی پرڈک کی فارم میں اس کو ایکسپورڈ کرتا ہے جی یہ سب کام آپ بھی کر سکتے ہیں قائدہ بعد میں بہت ساری فیکٹوریز ہیں جو آپ کو آپ کی ڈیماند کے حساب سے آپ کو پرڈک تیار کر کے دیں گی مطلب جو بائرس کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ آپ کو تیار کر دیں گے جب انڈین آپ کی پرڈک کو سیل کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں یہ تو یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ سستہ لے کر اگر مہنگا سیل کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں تھوڑی سی محنت کریں اور اچھا پرافٹ کمیں چلے میں اب یہی بتاتا ہوں کہ آپ انڈیا ہم کیوں نہیں ایکسپورڈ کرتے پہلے تو بڑے آرام سے ہم واگا بارڈر کے تھو اس کو ایکسپورڈ کر دیتے تھے دوہزار انیس تک لیکن اس کے بعد پلوامہ اٹیک کی وجہ سے ہم نے انڈیا کے ساتھ بائلیٹرل ٹریڈ اگریمنٹ کو ختم کر دیا جس کی وجہ سے انڈیا بائرز اب جو اس کا جو روٹ ہے وہ ہے واید دبائی سے اب انڈیا بائرز کو اگر چاہیے ہوتا ہے تو پہلے یہاں سے دبائی جاتا ہے دبائی سے پھر یہ انڈیا جاتا ہے تو اب اس کی ان کو کاسٹ بھی پڑتی ہے ظاہر سی بات ہے اگر کچھ اس تین روپے کی پڑھ رہی ہے تو واید دبائی جائے گی تو وہ کاسٹ ان کو آٹھ روپے یا دس روپے یا پندرہ روپے تک پہنچ جائے گی اس پہ انہوں نے جو انڈیا ہیں انہوں نے ٹو ہنڈر پرسنٹ ڈیوٹی انکریز کر دیتی ہے پلواما کے بعد تو اس وجہ سے اب ہم جو ہے ڈریکٹ ایمپورٹ ایکسپورٹ نہیں کرتے انڈیا کو واید دبائی کے ساتھ اگر کوئی پارٹی ہے تو اس نے لینا ہو تو واید دبائی کے ساتھ جاتا ہے اب جو ہمالین پنک سالٹ ہے اس میں بہت ہی زیادہ اپوچنیٹیز ہیں اور پرافٹ کی تو کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے آپ ہندر پرسنٹ تک بھی پرافٹ کما سکتے ہیں تھوزنڈ پرسنٹ تک بھی ان کر سکتے ہو اس پر زیادہ ڈیمانڈ اس کی زیادہ ڈیمانڈ یورپن کنٹریز اور یو ایسے اور ویشن کنٹریز میں ہے وہاں سے وہاں سے آتی ہے تو سپیشلی یو ایسے کینڈا میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے اب ہم بات کرتے ہیں انویسمنٹ کی تو یہ آپ کام دو سے تین لاکھ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں آپ نے کنٹینر کا ہی آرڈر پکڑنا ہے آپ چھوٹے سے پروڈیکٹ سے بھی مطلب دس آئیٹم سے بھی دس کا آرڈر لیلیں وہ بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہ کام آپ سمال انویسمنٹ سے بھی شروع کر سکتے ہیں اچھا پرافٹ کما سکتے ہیں اور بزنس کو انکریز کر سکتے ہیں اور اچھا پرافٹ بزنس میں ان کر سکتے ہیں اگر آپ ایک لیمپ کی پرائس ایمازون پر چیک کرتے ہیں تو منیمم دو ہزار سے تین ہزار روپیز تک کا سیل ہوتا ہے اس کی منفیکشرنگ میں زیادہ خرچہ نہیں آتا ہے اس پروڈیکٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو آپ پرافٹ کما سکتے ہیں اور ڈے بڈے ان پروڈیکٹ کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اب بات کرتے ہیں آپ کو ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائیڈ ہیں چاہیے کون کون سے ایمپورٹنٹ ایکسپورٹ لیسنس کی ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی ہے صرف وہی ڈاکومنٹ چاہیے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایکسٹر داکومنٹ نہیں لگتا ہے جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کا انٹینٹ چاہیے کمپنی ایکاؤنٹ چاہیے جی اسٹی چاہیے اس کے لئے ایکسپورٹ فارم چاہیے یہ سارا کچھ آپ کو لگتا ہے ڈسکپشن میں میں لنک دے دوں گا وہاں سے وہ ویڈیو کو جا کے چیک کر سکتے ہیں بہت ہی ایمپورٹنٹ پوائنٹس سر ہم بائرز کہاں سے ڈھونڈے ہیں ہمالی انسال کے تو طریقہ سب پروڈیکس کے بائر ڈھونڈنے کا طریقہ سیم ہے جیسا کہ میں نے اپنی چینل پر طریقے بتایا ہیں تو آپ وہ ویڈیوز کو بھی فالو کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں اچھا اس ویڈیو میں ایک بونس بات ہے اگر آپ کو بائرز کا مسئلہ ہے تو آپ کو futureexports.gmail.com پہ آپ ایمیل کریں میں آپ کو genuine بائرز دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرو گے تاکہ لوگوں کا بلا ہو جو نہیں جانتا ہے اس کام کو تو وہ بھی اس ویڈیو سے سیکھ سکے گا ہم نے کام کیسے کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہا ہے میرا چینل بنانے کا مقصد ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کو انکریز کرنا ہے اس میں میرا ساتھ دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ